ایم ایم آلم روڈ پر واقع پلازے میں پوراسرار آتش زدگی پلازے میں موجود افراد میں بھگتر مچ گئی دم گھٹنے پر لوگوں کی بالکونیوں میں آ کر بچانے کے لئے دوہائیاں رسیوں سے نیچے اترنے کی کوشش میں ایک شخص گر کر جانباہت ساتھ شدید زخمی ہسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب بانوڈس ریپورٹ طلب علی ٹاور میں آتش زدگی پلازا کی یاد تازہ ہو گئی جان بچانے کے لئے رسی سے لٹکنے والا امران نیچے گر کر جانگواہ بیٹھا گرنے والے شخص کی فوٹیج دہار نیوز کو محصول خوفناک آتش زدگی سے ہر طرف خوف پھیل گیا تہکانے میں لگنے والی آگ پلازے کی بالائی منزلوں تک پہنچ گئی آتش زدگی کی اطلاع پر انتظامیاں کی دوڑیں لگ گئیں ساتھ گاڑیوں ریسکیو اور فائر برگیٹ کے عملے نے دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا پلازہ شہباز شریف کے داماد علی امران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر کابو پایا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے ڈی سی لاہور آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ڈی آئی جی آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی تاور میں آتش زدگی حادثہ یا سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں علی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا ساف پانی کمپنی اور علی ٹریڈنگ کمپنی کے معاہدے کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتش زدگی سے ساف پانی اور پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ جلنے کا بھی خدشہ بلازہ مالک علی امران صاف پانی کمپنی زی سکینڈل میں اشتہاری ہیں انتظامیہ کی غفلت یا لا پرواہی اسٹیٹ لائف سوسائٹی کماحہ میں ڈرین کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے تین مغضور جانبہق مرنے والوں میں امران شاہ شہزاد اور بوٹا شامل شہباز شریف کا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے فوری پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دیں عوام دشمن پالیسیوں کا ڈرک کر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دیں امران نیازی ووٹوں کی نہیں دھاندلی کی پیداوار ہیں شہباز شریف کی احسن اقبال اور شاہ خاکان اباسی کے ہمرا پریس کانفرنس صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے ویفاق کی طرح پنجاب سے بھی اضافی گاڑیاں نلام کرنے کا فیصلہ افسران کے پاس گاڑیوں کا تعایم کرنے کے لیے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی قیادت میں کمیٹی قائم سابق حکومت کے عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت اور ان لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل چھانبین کا بھی فیصلہ وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے گوڈ گورننس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بد انوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے عمران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے جب لیڈر سچا اور ایماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے فتح عوام نے صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم سالائی جائے پلاسٹک اور دیگر اشیاء کی ریسپوزل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریاں استعمال کریں کمپنیوں کے زیر سمات معاملات کی سمات کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران سے اجلاس میں گفتگو پینتی سرب روپے کے خسارے اور کمپنیوں کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تقریب شاہد باغ میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی حلاکت کا معاملہ گراسا کا لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج شدید نارے بازی دھرنا بھی بھیے رکھا ایس پی سیٹی کے مظاہرین سے مذاکرات تحقیقات میں انصاف کے تقاضے پوری کرنے کی یقین دہانی مظاہرین نے احتجاج معاخر کر دیا مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا سیٹی ڈوین کا ایس پی سیٹی کی ہدایات پر شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن مہارم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کے گرد و نواح میں کیا گیا روٹ کے تمام تھانوں کی پولیس نے اپنے اپنے ایریاز میں شہریوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی سرچ آپریشن میں سینئر افسران اور ڈیڈیز پولیس اہلکاروں نے بھی حصہ لیا کلہ گجر سنگ پولیس کی کارروائی جوہا کھیلتے آٹھ ملزم رنگے حقوں گرفتار ملزمان سے جوہے پر لگی رقم موبائل فونز اور تاش بھی برامت پولیس نے مقدمہ درج کر لیا یو سی اکتر اکرم پارک میں سیوریج سسٹم خراب اہل علاقہ سڑکوں پر آ گئے خواتین بھی سرابہ احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم دو گھنٹوں تک گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی دلہا میاں بھی ٹرافک جیم میں پھنس گیا راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماجت ڈیم زندگی موت کا مسئلہ ہے ریٹائیمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرا دوں گا جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو ابھی رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوت انجیو کا ڈیم فنڈز میں ایک کروڑ روپے کا تیا میسیج فانڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک ارب روپے جمع کرانے کا اعلان ڈیم بناو مہم پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیاد سپریم کورٹ کا اخدام پورے ملک کی آواز بن گیا صبح وزیر چوہدری زہیر الدین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسالک علماء بورٹ بی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈز میں دس لاکھ روپے اتیاد کا اعلان پاکستان ریلوے بی ڈیمز فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلوے کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم فنڈز میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید کی میڈیا بریفنگ ریلوے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس کی صدارت ریلوے کے کانفریکٹ اور گوشت ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ سرجی میڈ ہسپتال میں دوران زجگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حالاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت میں پیش نیجی ہسپتالوں کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارس عدالت کا عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں ان کوائری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ایلی ایسی ٹی میں نوارب سترہ کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس نیا پروسیکیوٹر احتساب عدالت کو قائل کرنے میں ناکام آہد شیمہ کے جسمانی ریمان کی استعدام مسترد واپس جل بھیج دیا گیا پنجاب فورڈ آتھارٹی کا گھٹکا فری ملاورٹ 3 پنجاب میشن مختلف کار روائیوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیتی گھٹکا طلف کر دیا گیا معروف برینڈز کی جالی بوت نے بنانے والی فیکٹری پر بیچھا پا دس ہزار جالی بوت نے طلف چار ہزار انرجی کین بھی برامر ایک ہزار ایک سو اٹھائیس امیدوار پاس ہونے والے صرفات ایڈیشنل سیشن جج کے تحریری امتحانات کے حیران کن نتائج آگئے تحریری امتحان میں سو خواتین بھی شامل ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاوروی نہیں کیا ڈیپٹی کمیشنل انوار الحد کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے جلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنل کی پانی کی فراہمی واؤک تھرو گیرز کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی دایات عالمی فرسٹ ایٹ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل و ٹو کی جانت سے ایل او ایس میں تقریب اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے حادثے میں فوری فرسٹ ایٹ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور امریکی کانسل جینرل پنجابی ثقافت کی مددہ نکلیں پنجابی فلم پیشی گجراندی کی شوٹنگ دیکھنے ایور نیو سٹوڈیو پہنچ گئیں